اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو دیسی طریقے سے گننے کا رس کیسے نکالا جا رہا ہے اور پھر جو گھڑ ہے وہ کیسے تیار کیا جاتا ہے وہ بتائیں گے اس سے قبل ہم آپ سے تمام دوستوں سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ہماری اچھی ویڈیو جو ہیں وہ آئیں اور وہ آپ تک پہنچ سکیں اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے ہمارے یہ بیل ہیں اور بیل جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور جو بیلنا ہے اس میں سے گننے جو ہیں وہ ڈال کے تو اس کا رس نکالا جا رہا ہے اب ہم آپ کو قریب سے جا کر اس کا جو جیسے رس نکال رہا ہے وہ دکھاتے ہیں یہ بلکل دیکھیں یہ بیل جو ہیں یہ چکر لگا رہے ہیں اور گننے میں گننے ڈال کے رس نکالا جا رہا ہے اب قریب سے ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ گنے کا رس یہ پرانا طریقہ ہے جی گنے کا رس نکالنے کا اور گڑ بنانے کا پرانا طریقہ ہے اس میں یہ آپ آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہ آواز بھی ایک بڑی عجیب سے نکال رہا ہے یہ دیکھئے جی یہ گنے کا رس آ رہا ہے اور یہ آگے برتن میں جو بھی برتن یہاں پر رکھا ہوگا اس میں ڈالا جا رہا ہے اب اس کے آگے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کڑاہے میں گھڑ کیسے تیار ہوتا ہے رو جو ہے اس کا رس جو ہے اس کو کیسے پکایا جاتا ہے گنے کی رس کی تیاری کے بعد اگلا مرحلہ اس گنے کے رس کو پکانے کا ہے کڑاہے میں یہ رس ڈالا ہوا ہے اور اس میں آگ دی جا رہی ہے اب اس کے اوپر جو امپیوروٹیز ہیں یا اس میں جو فاضل مادے ہیں وہ نکالنے کے لئے یہ اگلا پروسس شروع ہو گیا ہے جیسے یہ گرم ہو گیا اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے میل جو ہے وہ آہستہ آہستہ جمنا شروع ہو گی ہے نکلنا شروع ہو گی ہے اب اس میل کو اچھے طریقے سے نکالنے کے لئے اس کو صاف کرنے کے لئے مٹھا سوڈا وہ ڈالا جاتا ہے اب یہ دیکھیں ایک یا دو چٹکی جو ہے وہ مٹھا سوڈا اس میں ڈال دیا گیا ہے کسان کا یہ بڑا ہی ایک جو گناہ گنے کا فصل ہے بڑا ایک لمبا پروسس ہے بڑا لمبا ایک سال کا فصل ہے یہ اور ایک سال پورا یہ زمین پہ کھڑا رہتا ہے اور اس کی دیکھ بال کی جاتی ہے اس کو کھادیں ڈالی جاتی ہیں سپریہ کیے جاتے ہیں کیڑے مکوڑے مارنے کے لئے گنے کو کیڑا نہ لگے خراب نہ ہو اس کے لئے سپریہ کی جاتی ہے اچھی کھادیں ڈالی جاتی ہیں پھر جاگے یہ تیار ہوتا ہے اخراجات جو ہے وہ پہلے کی نسبت جو کاشتکار کی ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اصل فصل جو ہے فصل کا منافع جو ہے میڈل مین لے جاتا ہے میڈل مین کون ہے جو منڈی میں بیٹھ کے چیزوں کو یا سرمایہ دار خریدتا ہے اور وہ سٹاک کر لیتا ہے اور جیسے ہی کسان کے ہاتھ سے فصل نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے اب یہ گڑھ جو ہے آج کل وہ ایک سو روپے کلو بک رہا ہے کسان کے پاس سے جبکہ یہ فصل شروع ہونے سے پہلے ڈیڑھ سو روپے کلو دکانوں پہ اور منڈیوں میں بک رہا تھا آج آج سو روپے کلو بک رہا ہے اب اس کے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے بعد یہی گڑھ جو ہے وہ ڈیڑھ سو پونے دو سو روپے کلو بکے گا یعنی کسان جو ہے اس کی مہیند سو روپے کے اور جو جو مطلب سرمایہ دار ہے جو گڑھ خریدتا ہے وہ گھر بیٹھے بٹھائے ڈیڑھ سو پونے سو روپے آدھا منافع جو ہے وہ لے جاتا ہے اب یہ دیکھ لیں آپ اس کا اگلا پروسس جو ہے وہ شروع ہو گئے اس کی مہل جو ہے وہ اتارے جا رہی ہے اس کی امپیورٹیز جو ہے وہ نکالے جا رہی ہیں آدھا با تو روپے کے دو سو روپے کے ڈیڑی 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 اس کے نیچے آگ ڈالنا بھی بڑا ایک ماہرانہ کام ہے اگر زیادہ اس میں آگ دی جائے گی تو یہ ایک دم سے ساری چیزیں جو میں مکس کر دے گا اور اس کو یہ ابلنا شروع ہو جائے گا اور میل جو ہے جو باہر نکلا ہے وہ اس میں مکس دوبارہ ہو جائے گا کا فٹIFیہ سامنیہ مسällش input ب Nashville چیز خوب ایک رہی میری بیٹیوں کا زمین کریں گا چیز زیادہ کریں گی چیز آگ سنگبوں کا زیادہ کریں گا ملے یہ اس کا مل جو ہے وہ تقریباً نکال لیا گیا ہے اب ساتھ ساتھ ہی جیسے تھوڑا بہت مل اوپر اکٹھا ہوگا وہ نکالا جاتا رہے گا آمد 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 اوپر کسی آمد 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 وہ پکنا شروع ہو گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم گنے سے رس جو نکالنا ہے وہ پورا طریقہ پروسس اور اس کے بعد یہ رس کیسے گھڑ میں تبدیل کیا جاتا ہے یا تبدیل ہوتا ہے یہ مکمل پروسس جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں ہسنیا کیسے گھڑ میں پروسس میٹھے سڑیا پانی میں ملا کے اب مزید اس کی میل جو ہے اس میں سے جو امپیورٹیز ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں ہاں 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 موسیقی 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 اب جیسے جیسے یہ رس پکتا جائے گا گاڑا ہوتا جائے گا تو یہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا کیا اس پڑے گا گا ہوتا شروع ہو جائے گا 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 اپنے جگہ ہوں وقت کیا دمائے ڈرہی گا گا ہiau میں اپنے جگہ ہوں ار agent اٹھ balancing رکھوں نے جائے گا گا ہے ڈرا گا گا؟ ڈرکہ اب اس گنے کے رس کو مزید پکنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا اس کے بعد یہ بلکل پک کر گاڑا ہو جائے گا اور گڑ بننے کے لئے گاڑ جو ہے وہ تقریباً بن جائے گا یہ بلکل اب گڑ جو ہے وہ تیاری کے قریب ہے آخر میں یہ آگیا ہے اور اب اس کو فائنل جو اس میں پروسس ہے اس کا کیا جا رہا ہے بلکل آگ جو اس کے نیچے ڈالی جارہی ہے بلکل کم ڈالی جارہی ہے تاکہ اس کو کچھ سیک زیادہ یا اس میں اس کو تپش زیادہ نہ لگے اور اس کا رنگ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے اور یہ سار نہ نکالیں سار نہ ہوتی ہوئے اور گایاode یہ دوٹس میں کیسے ٹرین کیا جارہےanya زیادہ کو ہمار چاہ دیں موسیقی اس تیار ہونے والے گڑ کو ساتھ ساتھ ہلاتے بھی جا رہے ہیں تاکہ یہ نیچے سے جو زیادہ تپش کی وجہ سے جل نہ جائے اور یہ اپنی رنگت نہ خراب کر لیں مکمل پروسس جو اس کا ہوتا ہے وہ آپ کو آج دکھایا جا رہا ہے کہ گڑ کیسے فائنلی تیار ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کی روڑیاں یا پیسیاں یا اس کی ڈلیاں تیار کی جاتی ہیں موسیقی یہ جی اب تیار ہو گیا اب یہ اس کو آتھرے میں نکالنے لگے جس میں اس کو گوڑی دی جائے گی اور اس کے بعد اس کی روڑیاں یا پیسیاں تیار کی جائیں گی گوڑ کی تکنس چیک کے جا رہی ہے کہ اب یہ کتنا گھڑا ہو گیا ہے اب یہ پک کر تیار ہو گیا ہے گوڑ تینے بھی پتر گوڑی کھوانا ہے یہ جی اب کھڑائے میں سے تیار ہو کے اس کو آتھرے میں ڈالا جا رہا ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالا گیا ہے کوئی اس میں اضافی جو چیز جو ہے وہ نہیں ڈالی یہ گھر کے استعمال کے لیے گھر کھانے کے لیے اپنے ذاتی استعمال کے لیے بنا رہے ہیں اور یہ نیچرل جس کو کہہ لیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی چیز استعمال نہیں کی گئی کہ اس میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ یا کوئی ایسی چیز ہو جو صحت کے لیے نقصان دے ہو مہین کے لیے جیسے یہ کڑایا خالی ہوا ہے نئی رس جو ہے گنے کا رس جو ہے نیا رس اس کو ڈالا جا رہا ہے چھان کر ڈالا جا رہا ہے تاکہ اس میں کوئی میل یا جو پتے یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں ایمپیورٹی جو ہے اس میں شامل نہ ہو سکے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے وہ لا رہے ہیں رس کو اور چھان کر کپڑے کے باریک کپڑے میں چھان کر اس کو ڈالا جا رہا ہے ایمپیورٹی جو ہے جو اس میں شامل ہو گئی تھی اس پروسس میں وہ آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں کتنا گند ہے اب ساتھ ہی جو پہلے گھڑ تیار ہوا ہے اس کا فائنلی پروسس شروع ہو گیا جی یہ گھڑی کی جا رہی ہے یہ پنجابی ٹرم ہے اس کو اکثر لوگ یہ جب آتھرے میں گھڑ ڈالا جاتا ہے اس کے ساتھ رنگ کاٹ یا سوڈے کا استعمال کرتے ہیں جو کھانے والا سوڈہ ہے اس کا استعمال کرتے ہیں لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں سفید رنگ کو وہ کہیں سارtha رہا ہے جو کھانے والا کا استعمال کرتے ہیں اس کو پڑیں گے اس کے لئے کیا 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 آپ منتظر کیا آپ کیا گو لیکن جیسے جیسے گوڑی کی جا رہی ہے یہ اپنا رنگ بھی تبدیل کر رہا ہے اور اس میں گڑھاپن زیادہ آتا جا رہا ہے سہی موٹ باہ کار موٹ چون پروگرام نہیں بلتے بے جا بے جا ہوگی چیسے کنے دا کھانی کھانی کھانا سکتا دوش بھی آیا ہے چیٹ ملی جو لانا اچھوں گا اگلیات جان چھت یہ تبدیل کر سکتا یہ سفیاد بن چکا اب اس کا کود بنایا جائے گا یہ دیا تینوں والے شکھا بھی ہے یہ کن دا چھو رہے یہ محمد ساٹھے نصیر تھا اللہ جنت نصیب کرو تینوں تیری غالتا جواب بڑا دے بھی ہے کہ تم آگیا ہے والی تی بچہ یہ کھڑا دے کھڑا دے گلہ ساری یہ کھڑا دے گلہ ساری یہ کھڑا دے گلہ سا رہے ہیں یہ اب تیار ہو گیا جی گھوٹ اب اس کی روڑیاں پیسیاں ڈلیاں جو بھی نام اس کا آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ بنائی جائیں گی یہ نیا پور تیار کیا جا رہا ہے جی اب یہ اس میں رس ڈال دیا گیا اب اس میں آگ دی جائے گی نیچے سے یہ دو تھاری سکھانا گھر ہے اس میں اتنی شکتی آگی کہ بندے اس کے راہ سامنے ایتراک تو شکتی کی دو خواہ گئی مہمانوں کے لیے سوغات تازہ اور گرمہ گرم گھڑکی فریش گوڑ موسیقا جب یہ اس کی گھوڑی مکمل ہو جاتی ہے جس کو کڑا چھوڑ دیا جاتا ہے تیار کر کے تو اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے پانچ یا سات منٹ یا میکسیمم دس منٹ تک یہ تیار ہوتا ہے اور اگر زیادہ ڈیلے کیا جائے تو اس کی یہ روڑی جو ہے وہ نہیں بنتی وہ ساری ٹوٹ جاتی ہے یہ دیکھیں ملک حسن علی وسیر جناب یہ گھوڑ تیار کر رہے ہیں سورٹو چاپیی ایمیم جب ہمتی نہیں کہ لے جانتے ہیں ایسے لئے اس چیزیں اس کے لئے نال بکھائی ہیں کہ صحیح گوڑے ایسے لئے ایسے لئے گاندے بیچوں ایسے لئے ایک کھا ہمتے ہیں تیری ویڈیو آؤ آہو آج میرا ویڈیو بنابی چیل دی ایلو کیشا مرکمان برنا مورتھا کہتا جا آسو تا ٹوکا بھی اتھنار پی ارلے بننے ناڑ پاس شارکینو میں ناڑنا ہی آسو بوٹا کو تٹھائی جب ہے دو میں جانتے ہیں پہنے اب گوڑ تیار ہو گیا جی یہ اس کی بھی روڑیاں مان گئی ہیں کیا دی ایدے میرے کوڑی لوگا جاو اٹکتا بھی سبور کار لامر میں بڑھا لامہ مجھ پی آکے جاننے ہی ایدہ ہاں مینٹ آج لائے کے آجا میں ایندے کارو گرما گرم گوڑ ایک ویڈیو ہم بنائیں گے جی گوڑ کے فوائد کی کہ گوڑ استعمال کرنے کے گریلو استعمال یا ویسے اس کو کھانے کے کیا فوائد ہیں ویڈیو ہم بنائیں گوڑ انشاءاللہ اب یہ آپ نے سارا گھرد کی تیاری کا مرحل جو ہیں وہ دیکھ لی ہیں انشاءاللہ اب نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آزر ہوں گے اور امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی ازار کر اللہ